بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اخلاف فرائے کے ساتھ میں افتحار قادمی اور چودری پیزلائی کے بعد شیر رشید کا نمبر بھی لگ گیا ہے شیر رشید کے اخلاف بھی کاروائی شروع ہو گئی ہے ان کی لال حویلی کو علی صبح سیل کر دیا گیا ہے ایف آئی اور پولیس کی بھاری نفری نے ان کی حویلی پر صبح سویرے چھاپا مارا اور مطروقہ وقف املاک بورڈ کی ٹیم کے حمراہ ان کی حویلی کے دو یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے یہ بڑے عرصے سے لال حویلی کا معاملہ چلنا تھا مطروقہ وقف املاک بورڈ کا موقع یہ ہے کہ یہ حویلی سرکار کی ملکیت ہے بورڈ کی ملکیت ہے جبکہ شیر عشید نے جو کہ کئی سالوں سے اس حویلی میں مقیم ہے انہوں نے اس کے پسٹے آرڈر لے رکھا تھا پچھلے حکومت میں چونکہ وہ وزیر ہیں ان کے لال کوئی کاروائی نہیں کر پا رہا تھا تو اب جبکہ ان کی حکومت نہیں ہے اور ان کا کیا کہت ہے وہ زور بھی نہیں چل رہا اور ان کی ان سے یاری بھی نہیں رہی جن کے وہ گیٹ نمبر چار پر بیٹھا رہا کرتے تھے اور یہ پھر بڑے لوگوں سے دوسری لگانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جائز نہ جائز کاموں میں آپ کو سپورٹ کیا جائے اور اب وہ سپورٹ ان کی رہی نہیں تو اب ان کی جو حویلی ہو گئی ہے سیل تو شیر عشید کی مجی بھی ٹھک گئی ہے اور ان کی لال حویلی بھی سیل ہو گئی ہے اور لال حویلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس کے بارے میں وہ ہمارے دوست ہیں عبداللہ طارق سیل وہ کہتے ہیں یہ نہوست کا اڈا ہے اور بدکاری کا اڈا ہے نہوست کی اماج گا ہے اور اس کو سات کموں کے پانی سے غسل دے کر صاف کیا جائے تو ان کی لال حویلی کے بارے میں بہت سی داستانے رقم ہے لیکن لگتا ہے یوں کہ ان کے شیر عشید کے خلاف یہ کاربائی شروع ہوگی اس کے لئے انٹی کرپشن کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے سابقہ حکومت کے وزراء کے خلاف انٹی کرپشن نے تحقات شروع کر دی ہیں کالیسی سلسلے میں ایک ایف آئی آر محمد خان بٹی پر کاٹی گئی تھی جو کہ پریدلائی کے پرنسپل سیکٹری رہے ہیں اور اس ایف آئی آر میں لاہور آئی پورٹ کے چیف جسٹس امیر بٹی کے دماد علی صحیح کا نام بھی شامل ہے علی صحیح کے علاوہ منوصلہی کا نام بھی شامل ہے یہ دونوں جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی میں محمد خان بٹی رشوت کا لیندین کرتا تھا یعنی صاحب سامنے بیٹھے اندازی تو ہر کارہ اگو پیسے پھڑے اندازی تو ان کا بھی نام ایف آئی آر میں درج ہونا یہ بتاتا ہے کہ چراغ سب کے پو جائیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے اس کے علاوہ اور بڑی عام خبریں ہیں اور عام خبروں میں خان صاحب کے کچھ قریبی لوگ یہ کہہ لیں ان کا حمایتی میڈیا جن میں صاحب فوجی جرنیل بھی شامل ہیں وہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے گا اور ان کو جیل میں ان کو زہر دی دیا جائے گا یا ان کو مار دیا جائے گا تو خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں مجھے مار دیا جائے گا ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں انہیں مار دیا جائے گا طریقہ مختلف ہے خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف دہشت گردوں کو سپاری دی گئی ہے وہ مجھے قتل کریں گے جبکہ ان کا جو حمیتی میڈیا کہتا ہے نہیں نہیں خان صاحب تا انہوں انجنی مارنگے تا انہوں جیل سے لے جانگے تا انہوں اتھے مارنگے اور شیرشی صاحب نے فرمایا تھا کہ نہیں نہیں خان کو سلو پائننگ سے مارا جائے گا تو ہر شخص خان کو مارنے کے چکر میں ہے خان خود بھی مرنے کے چکر میں یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر سابق لیفٹنڈینڈرل نے جو کہ آج کل ویلاغ کرتے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ مران خان کو جیل میں ڈال کر مارنے کا منصوبہ بنا لیا گیا خان صاحب گرفتاری کے حوالے سے سب سے گفتگو وہی میڈیا کہہ رہا ہے جو کہ خان صاحب کا سپورٹر میڈیا ہے اور اس وقت ان کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے سوائے اس کے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر آپ عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا جیل میں آپ کب تب کرکیں گے اس کا جرم کیا ہے کیا اس نے ایسا کون سا جرم کر دی ہے جو اس کو آپ جیل میں ڈال کے تو پھر بھول جائیں گے کہ وہ پڑا رہا ہے ماں پر سو ایسا کوئی اس نے کام کیا نہیں نتیجہ یہ کہ یا کسی وقت نکالنا پڑے گا یا پھر وہاں پہ وہی کام کے جیل میں کوئی ایسا عمل کرتے جائیں جس سے کہ بلاخر زندگی ختم کر دی جائے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مشکل نہیں کیونکہ جب پہلے لوگوں کو مارنے کے بعد کوئی پکڑ نہیں کسی کو کوئی سزا نہیں جو ان کے خلاف تحقیقات وغیرہ کرتے رہے جو ان کے گواہ تھے مقدموں میں ان کو ختم کر دیا تو اس پہ کوئی کسی نے پوچھا نہیں کوئی سزا نہیں تو پھر لازمان یہاں بھی عمل ہو سکتا ہے حکومت بھی اس بات کے اشارے دے چکے کہ خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے حالی میں رانہ صلی اللہ صاحب لندر سے واپس آئے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو بھی اس قسم کے ٹاسک دیے گئے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو گرفتار کرنے سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ملک کے حالات ٹھیک ہو نہ ہو لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آ سکتی ہے لیکن بعض ذرائع بعض جو تدویانکار دانشور وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں خان صاحب کی گرفتاری سے ملک کے حالات خراب ہوں گے کیونکہ ان کا بھی بڑا وونٹ بینک ہے ان کے بھی ووٹر اور سپورٹر ہیں اور یہ بات جو ہے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ یہ حقائق ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہوں گے تو لوگ باہر نکلیں گے فواد چودری گرفتار ہوئے ہیں تو شاید اتنے لوگ باہر نہیں نکلے نہیں نکلے لیکن عمران خان گرفتاری کے بعد یہ تیہ ہے کہ پی ٹی باہر نکلے گی اب پی ٹی کتنی در باہر رہے گی سڑکوں پر اور وہ کتنا ایجیٹیشن کر سکیں گے یہ کہنا قبلت وقت ہے لیکن اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کے حالات خراب ہوں گے تو خان کی گرفتاری سے معاملات سودریں گے نہیں نہ فواد چودری گرفتاری سے ملک کی محشہ ٹھیک ہوگی امریکہ جیسے ملک میں اس وقت بہت بڑا بہران ہے اور ملک دیوالیاں ہونے کے قریب ہے اور اس وقت وہاں کے جو صدر ہیں جو بائیڈن وہ اپنی مخالف جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہو گئے ہیں تو بریقہ جیسے ملک میں حکومت اور اپوزشن ملکر کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا ایسی کون سی قیامت آگئی ہے کہ لوگ خان صاحب کو مارنے کے در پہ ہو گئے ہیں جبکہ خان صاحب نے ایسا کو کم بھی نہیں کیتا خان صاحب کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی اتنی بڑی اس وقت فورس نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی خطرہ بن سکے تو پھر اس قسم کیا فواہ کیوں پھلائی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ اس کے آپ کوئی پولٹیکل مائلہ نہیں لی جائے خان صاحب مظلوم بن کے اپنی یعنی ویکٹم کارڈ کھلنا چاہتے ہیں تو یہ پچھلے کئی دنوں سے وہ اپنے آپ کو اپنے حوالے سے ویکٹم کارڈ کھلنے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو وہ دوسروں کو ویکٹم بناتے رہے ہیں ان کے اگر آپ داستانے سنے گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ فواد چوہ جی گرفتاری پر جس طرح لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ان کو پر کپڑا ڈالا گیا ان کو ہتکڑی لگائی گئی وہ سارے ظلم جو خان صاحب نے اپنے دور اکومت میں کیے وہ لوگ بھول گئے ہیں خان صاحب جس طرح لوگوں کو کئی کے مہینے قیدے ترہائی میں رکھتے تھے اور نیب کی تحویر میں رکھتے تھے نیب میں کم از کم چھ مینے تو آپ کو کسی کوٹ میں نہیں پیش کیا جاتا تھا کوئی زمانت نہیں یعنی اس طرح کی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ جیسے کوئی بڑا ظلم ہو گیا اور پاکستان نہیں کوئی فلسطین ہے یا کوئی مقبوضہ کشمیر بن چکا ہے تو جو بھویا ہے وہ تو کارنا پڑے گا اور خان صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ ان کے اپنے اقدامات ایسے ہیں یا ان کے ساتھیوں کو پی بیک کرنا پڑا ہے بلکہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیا جن سے پاکستان کی عوام سفر کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو معاشی ٹرمائل ہے ایک بہران ہے اور جو اس وقت پروپوگنڈا چل رہا ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑے خوفناک ہے تو جو شخص خانہ خدا پہ بیٹھ کر وادے کرنے کے باوجود مکرج ہے اس کے فالور کہتے ہیں جی کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے ہاں سب کو جس کا مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ اتنے مظلوم ہے نہیں اور ان کا ماضی ان کے سامنے آتا رہے گا اور اس کا نتیجہ اور اس کا خمیادہ قوم بھی بکتے گی اور اس کا خمیادہ وہ خود بھی بکتیں گے خانہ صاحب کے کیونے اقدامات کی بیعت سے اس وقت ملک بہران کا شکار ہے ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے یا ملک کی محشہ جو ہے وہ بہت بری حالت میں سب کی چیخیں نکل رہی ہیں تو اس میں عمران صاحب کے اور ان کے قومت کی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خانہ صاحب کے حوالے سے کشاف ہوا ہے دو باتوں کا ایک بات میر شکیل الرمان کی گرفتاری کے حوالے سے وہ میڈیا ٹائکون تھے دوزار چودہ کے درنے کے دوران عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے میر صاحب ان سے صلاح کرنا چاہتے تھے راستے ڈونڈ رہی تھے تو الیکشن جتنے کے بعد خان صاحب عمرہ کرنے کے لئے سعودی عرب گئے ان میں ان کے ساتھ بہشہ بی بھی تھی ظنفی بخاری تھے علیم خان تھے اور ان کی بیگم بھی ساتھ تھی تو عمران خان کی حدود حرم میں ان سے ملاقات کرائے گی یعنی میر شکیل الرمان کی عمران خان سے ملاقات کرائے گی دونوں نے گلے شکوے دور کر کے اپنے دل ساف کر دیے عمران خان صاحب نے انہیں ماف کیا گلے سے لگایا لیکن پھر اسی کو واپس پہنچنے کے بعد گرفتار کرا دیا اور جیل میں پھینک دیا تو جو اس واقعے کا گواہ ہے وہ کہتا ہے جناب میں پریشان ہو گیا میں حیران ہو گیا کہ عمران خان نے حدود حرم میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ میرا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور آج سے ہم دونوں بھائی بھائی ہیں لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ کیا تو خان صاحب اسی پر اکتفاہ نہیں کرتے تھے اس لئے ہم کہتے ہیں خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور وہ جو وہ نہیں کہتے وہ دیفنیٹلی کرتے ہیں اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ گرفتاری بھی خان صاحب کی اہلیہ کے یا ہدایت میں ہوئی تھی یا خواب پر ہوئی تھی کیونکہ ان کی اہلیہ کو شکوہ تھا کہ یہ اخبار یہ میڈیا ہمارے خلاف بہت سخت رپورٹنگ کرتا ہے تو اس گوار ایک اور انکرشاف کیا کہ نواز شیف اور مریم نواز کو انہوں نے گرفتار کرایا تھا یعنی یہ گواہ خود نواز شیف کو گرفتار کرانے ملوم میں شامل تھا اور یہ گرفتاری کیسے ہوئی کس کے ذریعے ہوئی اس نے بڑے دلچسپ حقائق بتایا ہے وہی کہتا ہے جناب کہ پچیس جولائی دو ارہ اٹھارہ کو الیکشن تھے بے مکل سوم نواز بھی علیل تھی اور مہین نواز شیف اور مریم نواز کے خلاف چھے جولائی کو فیصلہ آ چکا تھا تو خیال یہ تھا کہ نواز شیف وطن واپس نہیں آئیں گے الیکشن سے پہلے لیکن نواز شیف نے تیرہ جولائی کو واپسی کا اعلان کر دیا خاص اب گھبرا گئے اور خاص اب نے اس گواہ کو بلا کر کہا کہ نواز شیف اگر نواز شیف اگر واپس آ گیا تو ہم الیکشن ہار جائیں گے تو تم انہیں کہو انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں کو گرفتار کر لیں تو الیکشن سے پہلے نواز شیف کے کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تقریر ہو گئی تو پھر گل خراب ہو جائے گی تو وہ گواہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کا پیغام آگے پہنچا دیا انہیں پہنچا دیا ابھی انہیں کون ہے اس نے جواب دیا اس انہوں نے جواب دیا کہ آپ الیکشن پہ توجہ دیں نواز شیف کے فکر نہ کریں اور یوں تیرہ جولائی دوارہ اٹھارہ کو جب نواز شیف اور مریب نواز لاہور ائرپورٹ پر اترے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تو اس گواہ سے جس شخص نے یہ ساری داستان لکھی ہے وہ کہتا ہے میں نے گواہ سے پوچھا کہ آپ نے نواز شیف گرفتاری کس سے کی تھی تو وہ خموش ہو گیا گواہ دوبارہ پوچھا کہ کس سے کی تھی اس نے کہا کہ ہم کس سے کہہ سکتے ہیں آپ کو پتا تو ہے پھر زور دے کر انہوں نے نام لیا اور کہا کہ کیا جنرل فیض امیر سے کہا تھا تو اس کا جواب ملا کہ جنرل فیض امیر جسے پوزشن میں نہیں تھے تو پھر پوچھا کہ آپ نے کس سے کہا تھا تو پھر وہ بڑی آہستہ سی آواز میں بولے کہ میں نے جنرل باجبہ سے درخواست کی تھی یعنی اس سے اندازہ لگا ہے کہ جنرل باجبہ سے اس گواہ نے کہا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نواز شیف کا راستہ روکیں نواز شیف کو تقریر نہ کرنے دیں یا ان کو گرفتار کریں تو یہ کام پھر ان کے دریئے یعنی جنرل باجبہ کے دریئے ہو چکا تھا تو یہ گواہ کوئی اور نہیں یہ گواہ آنچودری ہے اور یہ داستہ لکھی ہے جویے چویج صاحب نے جویے چویج صاحب جو ہے وہ اپنے کولم کے اندر بہت اہم انکشافات کر دیا ہے تو یہ گواہ کوئی اور نہیں یہ گواہ آنچودری ہے اور یہ داستہ لکھی ہے جویے چویج صاحب نے جویے چویج صاحب جو ہے وہ اپنے کولم کے اندر بہت اہم انکشافات کر رہے ہیں سے پہلے ہی جنرل باجبہ کے ساتھ کچھ سیٹنگ کر کے اہم انکشافات کر چکے تھے اب آنچودری کے ساتھ سیٹنگ کے بعد انہوں نے کچھ اور اہم ان کے شافات کر دی ہے تو جو اصل مجرم اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ بات ضرورت ہے کہ نوازشیف کا بھی اصل مجرم جو ہے وہ جنرل باجوہ ہے جنرل فیض عمید تو پھر نہیں ہے جنرل فیض عمید کی انٹری تو بہت باد میں ہوئی تو بارال یہ ایک بیانیاں ایک سپورٹ بیانیاں ہو سکتا ہے پی ایم ایل اینڈ کے لیے اور مریم نواز کے لیے کہ وہ اب اگر جاتی ہے پلٹیکل کمپین کرنے کے لیے تو ان کے پاس یہ بیانیاں تو ہے کہ یہ کام جو ہے وہ جو کچھ کیا درہ تھا عمران حضر کو اقتدار میں لانے کا اور پھر نوازشیف کو اقتدار سے نکالنے کا اس میں جنرل باجوہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہ یعنی آج یہ حقائق اگر آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سادش نہیں ہوئی تھی ایک تباہی کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی یہ نوازشیف کو اٹھانا دراصل ایک بہت بڑی سادش تھی اور وہ اس ملک کی تباہی کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کے یعنی یہ ملک تباہ تو نہیں ہوا لیکن آلموس تباہی کے قریب پہنچ چکا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کے پروجیکٹ کے فیل ہونے کی باتیں کی جارہی ہیں موجودہ سیٹ اپ کو بھی فیل قرار دیا جارہا ہے تو اس کی بنائدی وجہ یہی ہے لڑ تو یہ چاہیے تھے جس طرح چلتا چلاتا پاکستان خان صاحب کو دیا گیا تھا جب وہ گئے تو انہیں اس کی حالت وہ کر دی کہ آنے والے جو ہے وہ اس کو سنبھال نہ پائیں یا ان کو سنبھالنے کے لیے وقت نہ ملے تو خان صاحب وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب کو جو الیکشن کی جلدی ہے اور خان صاحب جو ہر محاض میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے پر تلے ہوئے اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے پاکستان رپیر نہ ہو سکے آ سخت فیصلوں کے باوجود بھی نہ ہو سکے یعنی اس وقت پاکستان کو ایک اچھی خاصی سرجری کے ضرورت ہے اور وہ سرجری ہو رہی ہے اور سرجری کے رتیجے میں تکلیب بھی ہو رہی ہے لوگوں کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور خود طریقہ انصاف تو چھوڑیں پی ایمل این کے لوگ پیول پارٹی کے لوگ وہ اپنے حکومت کو کوس رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ایدنا تو مران خانی چنگا سی کم از کم مہنگائی تھے اینی نہیں سی گی ہے یہ سی لیکن یہ تو اس سے دگ نہیں ہو گئی تو وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ سرجری کے تکلیف ہے کوئی بھی سرجری آپ کو بغیر پین کے نہیں ہو سکتی آہ مشکل ہوتے ہیں اچھا سرجری کے وقت آپ کو بہوش بھی کر دیا جائے لیکن یہ اس کی تکلیف آہ کچھ عرصہ رہتی ہے تو یہ تکلیف اب پاکستان کے عوام کو رہنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آہ پھر اس تکلیف کو بیر کرنا آہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس کو بیر کر پاتے ہیں یا چونکہ ہمارے لوگ کی یاد داشت بھی کمزور ہے اور ہمارے لوگ گھبرا بڑے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم آہ کسی جب حکومت ہوتی ہے تو اس کی رج کے بینڈ بجاتے ہیں اور جو اپوشن ہوتی ہے اس کو حکومت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آہ ان کی بینڈ بجانی شروع کر دیتے ہیں اور جو حکومت سے نکالے جاتے ہیں یا فارغ ہو جاتے ہیں ان کی سپورٹ شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو اقتدار میں ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ اقتدار حاصل کرتے ہی آہ ظالم کا لفظ لگ جاتا ہے اور جیسے وہ نکلتا ہے اقتدار سے باہر تو اس کو سارے مظلوم آہ یعنی مظلوم طبقے میں شامل ہو جاتا ہے تو سب اس کو مظلومی کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا یا یہ ہی اقتدار میرے تو بڑا اچھا تھے تو ہر جانے والی آہ حکومت کو آہ جو ہے نا لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی تھی حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گریجویلی کام ہو رہا ہے جب مشرف تھے مشرف چلے گے پیول پارٹی آگئی تو لوگوں نے کہا کہ اوہ مشرف یہ اچھا تھا پیول پارٹی تو بیٹا گھرک کر گئی ہے پیول پارٹی چلے گی تو نون لیگ آگئی تو لوگوں نے کہا اوہ پیول پارٹی بہتر تھی نون لیگ سے تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اور یہ کچھ کرنی پا رہے لیکن نون لیگ نے ریورس کر دیا اور جاتے جاتے کچھ کام کر گئی لیکن اس وقت بھی لوگوں کو لگا کہ نہیں نہیں محشت ٹھیک نہیں ہے اور کسی اور کو لیا جا تو خان صاحب کا تیر بک کرنا پڑا اب خان صاحب جب ناکام ہو گئے تو لوگوں نے کہا کوئی اور سیٹ ا پانا چاہیے لوگوں سے مراد آ پاکستانی ادارے اسٹیبلشمنٹ اور عام سب لوگ شامل ہیں میں مجبوری بات کر رہا ہوں تو پھر لوگ ایک جنرل خواہش بڑی کہ عمران خان صاحب کسی کنٹرول نہیں ہو رہا ان کے لیے کوئی اور سیٹ اپ لیا جائے کوئی اور لوگ جو ہے وہ ان کو کتدار دیا جائے تو وہ بھی آ گیا اور اب اس کی اس کے بھی گن گائے جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ناکام ہو گیا تو کسی اور سیٹ اپ کتنے دیکھا جا رہا ہے کہ جی عمران خان واپس لیا کیا ہو تو ع آ چکے ہیں آہ اس کے ظاہر ہے اثرات اتنی جلدی ختم نہیں ہو گے خان صاحب تھی لاتھ چار میں نہیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو موشن ٹھیک ہو جائے گی یہ کتھ لیا ہے تو ذکرینی طور پر یہ مشکل فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کی جو دفاع کرنا بڑا مشکل ہے اگر آپ ایسی حکومت کا دفاع کریں گے جو مہنگائی کر رہی جو عوام کے مسائل پر آہ کوئی اڈریس نہیں کر پا رہی رلیف نہیں دی پا رہی تو گالہ تانو پہنی آنے لوگ کہیں گے جناب آہ اسی مرنے پیادے تریفہ کری جا رہے ہیں تو آپ کے پاس چوائس کیا ہے چوائس یہی ہے کہ آج آج عمران خان صاحب کو واپس میں لے آئے لیکشن کرا لیں عمران خان جیت جائیں گے تو کیا عمران خان ان مسائل کا حل نکال لیں گے عمران خان صاحب جب پچھلی دور حکومت میں آئے تھے تو اس وقت تو موشن تھی بری حالت میں نہیں تھی آج تو موشن بہت بری حالت میں باوجود اس کے جنرل باجبت جاتے جاتے اپنی اس غلطی کا کسی حد تک کفارہ کر گئے آہ انہوں نے آہ پھر ہاتھ اٹھا لیا اور پھر وہ جو آہ سپنوں کا محل تھا وہ مصمار ہو گیا لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ عوام پے کر رہے ہیں تو اب ظاہر ہے ان کو بھی اس کی قیمت پے کرنا پڑے گی لیکن آہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کھڑی ہوگی یہ سب سے ہم سوال ہے کہ اگر دونوں جماعتیں آہ عمران خان تو ہیں ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کچھ بول رہے ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ ان سے نراض ہے اور اگر آہ کل کو مسلمی نون اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس قسم کی پوز لیتی ہے ہاں وہ جنرل باجوہ کیوں نہ ہو تو پھر ان کا کیا کیا فیوچر ہوگا یہ بھی ایک بہت بہت سوال ہے کیونکہ یہ اپنا فیوچر ہر طرح سے دعوے پہ لگا چکے ہیں ایک پولٹیکل قیمت ادا کر رہے ہیں یہ جو مہنگائی کی ہے اور ایک پولٹیکل قیمت پھر انہیں شاید جنرل باجوہ کے صورت میں ادا کرنا پڑے تو دیکھتے ہیں کہ اس ریس میں کون فاتحہ ہوتا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لگا